السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نمازی کو مارنا مناسب نہیں ہے اب حدیث سنیے حضرت ابو غمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو غلام تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خدمت کے لئے کوئی خادم دے دیجئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ان دو غلاموں میں سے جھنسا چاہو لے لو انہوں نے عرض کیا حضرت آپ ہی پسند فرما دیں آپ ہی دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو لے لو علی اس کو لے لو لیکن علی اس کو مارنا نہیں کیوں کہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے یہ حدیث مسند احمد میں ہے طبرانی میں بھی ہے مجموع الزوائد میں بھی ہے اب بتاؤ بیوی نمازی ہے مارنا مناسب کیسے ہوگا بھائی بیٹا نمازی ہے مارنا مناسب کیسے ہوگا بھائی پاٹنات نمازی ہے مارنا مناسب کیسے ہوگا اس لیے اس کا خیال رکھئے بلکہ اگر کسی سے کوئی چوک بھی ہو جائے تو اگر علماء نے لکھا ہے کہ اس کو سمجھائے جائے اور پھر بہت ہی معاملہ آگے بڑھے بھائی نمازی پڑھتا ہے لیکن ڈھاکہ بھی ڈالتا ہے بیوی نمازی پڑھتی ہے اور پوری شیطان بنی ہوئی ہے پھر وہ بات وہ الگ چیز ہے وہ جنا بورڈر سے بات نکل گئی ہے کبھی نماز پڑھتی ہے لیکن یہ کبھی سینما بھی دیکھتی ہے نماز پڑھتی ہے کس غیر کے ساتھ تعلق بھی رکھتی ہے خدا نخواستہ بیٹا نماز بھی پڑھتا ہے پہلے سب میں ہوتا ہے پہلے سب میں عمامہ پہن کر اور بالکل سرما لگا کر مسواک جیب میں اور پاجامہ بھی بہت اونچا اور کرتا بہت نیچا یہ ایسا ہے یا کوئی ساتھی تمہارا ایسا ہے یا کوئی بھی ہے اور جس کے ساتھ معاملہ ہے لیکن آپ کے پاس کروڑوں پیال لے گیا اب مجبوری ہے تو یہ مجبوریاں یہ الگ چیز ہے اس کے لئے گنجائش نکلے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن عام طور سے یہ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس کا اکرام کیا ابھی نماز پڑھ رہا ہے اس کا احترام کرو لیکن اللہ معاف فرمائے آج کل ہم نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے آج کل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو بیچ دیا پس اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین کی پوری پوری حفاظت فرمائے پڑھ لیجے میرے ساتھ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریعت ربنا و تقبل دعا اے اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا اور میری اولادوں میں سے بھی نماز پڑھنے والا بنا اور اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو نماز بھی تھا غلام وہ بہت متقی تھا خوش خوزوالی نماز تھی آج تو ہماری نماز بھی پڑھتے ہیں اور کیسے دھندے کرتے ہیں مسجد میں آ کر فرشتہ بن گیا ایک عورت نے مجھے ایس ایم ایس کیا کہ مولی صاحب مسجد میں میرا شوہر آپ کے قریب کھڑا رہتا ہے اور ہی تربی لگاتا ہے اور بہت بالکل ایسا بنتا ہے کہ جیسے بالکل فرشتہ ایم ایس کا بھائی ہے اور جب گھر پر آتا ہے مولی صاحب تو وہ ایسا بن کے رہتا ہے جیسے ایم ایس کا بڑا بھائی ہے یہ نہیں دکھ رہی ہے اربن تھی جدہ کی یا مکہ مکرمہ کی قبل بن الہیان کی کہ مولی صاحب یہ اتنا خراب ہے کہ آپ کے ساتھ تو بہت مزرک بن جاتا ہے اور میرے ساتھ آ کرشتہ ایم ایم ایس کا بڑا بھائی یعنی بلیس تو ہونچا کوئی درجہ ہی نہیں ہے بلیس سے بھونچا ہی ہے اس لیے نمازیں دھنسے پڑھنی چاہیے اللہ میں اقبال کہا کرتے تھے مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بھی بناے دیندار بھی بنائے اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین پر چلنے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين